تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے نل سے جو کہ کلنٹار نام کے ایک پلانٹ کم جیل میں قید ہوتا ہے وہ اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے لائٹ نے اس کی شانتی بھنگ کر دی تھی جس کے بعد اس نے ان سارے سیمبیوٹس کو بنایا لیکن پھر انہی سیمبیوٹس نے اس کو یہاں پر یعنی کلنٹار پر قید کر دیا اور اب اگر اسے اس قید سے آزاد ہونا ہے تو اسے چاہیے ہوگی ایک کی جس کا نام ہوتا ہے کوڈیکس اور یہ کوڈیکس تب بنتا ہے جب کوئی سیمبیوٹ اس کے ہسٹ کے مرنے کے بعد اس کو پھر سے زندہ کر کے اس کے ساتھ بانڈ بنائیں اور اس لیے یہ کوڈیکس وینم اور ایڈی بروک کے اندر ہوتا ہے کیونکہ پہلی وینم مووی میں جب رائٹ اور وینم کی لڑائی ہو رہی تھی تب رائٹ نے ایڈی کو مار دیا تھا اور وہ وینم ہی تھا جس کی وجہ سے جب اس نے ایڈی کے ساتھ پھر سے بانڈ بنایا تو وہ واپس سے زندہ ہو سکا اور تب سے ہی وینم اور ایڈی کے اندر وہ کوڈیکس بن گیا تھا اس لیے کلنٹار پر نل اس کے کریٹ کرے زینوفیجس کو آدش دیتا ہے کہ اگر وہ اس کوڈیکس کو اس کے پاس لے کر آئیں گے تو وہ ان کو بخش دے گا جس کے بعد نل وہیں پر پورٹل کھولنا شروع کر دیتا ہے جس سے ایک زینوفیج اس پورٹل کے تھروں ایڈی والے یونیورس میں آ جاتی ہے اب ارث پر کہانی شروع ہوتی ہے سپائیڈر مین نووے ہوم کے پوسٹ کریڈٹ سین سے جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈی براک ایم سیو میں یعنی کی ارث سکس ون سکس کے ایک بار میں ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اس بارٹینڈر سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسا ہم نے نووے ہوم میں دیکھا تھا کہ ڈاکٹر سٹینج کی سپیل کی وجہ سے سارے لوگ اپنے اپنے یونیورس میں پہنچ گئے تھے تو ایڈی بھی اس کی یونیورس میں پہنچ جاتا ہے اور ایڈی اس کی یونیورس میں سی ایم ویسی بار میں پہنچتا ہے جیسا ارث 616 میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس بارٹینڈر کی شکل بھی بلکل ارث 616 والے بارٹینڈر کے جیسے ہی ہوتی ہے بس اس یونیورس میں اس کے بال تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں ایڈی جب اس بار سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایک دس کا سکھہ اچھال کے اس بارٹینڈر کی طرف پھینک کر جاتا ہے لیکن اس کو خبر نہیں تھی کہ اس سکھے کے ساتھ لپٹ کر وینم کا ایک چھوٹا سا تکڑا بھی چلا گیا ہے اور وہ سکھا اور وینم کا تکڑا بارٹینڈر کے سامنے ٹیبل پر گرتا ہے ایڈی اب وہ سنسان گلی میں چلتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم اس کے پیچھے آسمان میں ایک پورٹل کھلتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں سے وہ زینوفیج اس ارث پر آ جاتا ہے ایڈی کو سنسان روڈ پر کچھ آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے ایک بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے جنگلی ڈاکس کو ایک پنجرے میں بند کر رکھا تھا اس لیے ایڈی اور وینم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ان ڈاکس کو فری کریں گے لیکن تب ہی اس کے پیچھے وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے ڈاکس کو بندی بنایا ہوا تھا وہ ایڈی پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایڈی وینم میں تبدیل ہو کر ان سب کے سر کو کچھا چبا جاتا ہے جس کے بعد وہ ان ڈاکس کو فری کرتا ہے اب زینوفیج جو کی وینم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا وہ کوڈیکس کو صرف تب ہی اس کے سنسس سے دیکھ سکتا تھا جب وینم اس کے فل فارم میں بہار آ جائے اور اس لیے جب ایڈی وینم میں ٹرانسفارم ہوا تھا تب اسے وینم کی لوکیشن دکھتی ہے اور وہ اس جہاں پہنچ جاتا ہے لیکن جب تک وہ وہاں پر پہنچا تھا وینم واپس ایڈی کے اندر چلا گیا تھا اور اس لیے زینوفیج بھی چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایڈیا ففٹی ون جس کو گورمنٹ اب تین دن کے بعد بند کرنے والی تھی کیونکہ وہاں نہ تو کوئی خاص ریسرچ ہو پا رہی تھی اور ٹورسٹ بھی وہاں پر آ کر بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کیا کرتے تھے اور اس ایڈیا ففٹی ون کو ڈسٹرائی کرنے کی ریسپونسبلیٹی دی گئی تھی ایجنٹ اسٹرک لینڈ کو جو کی ایک ایسڈ کا یوز کر کے وہاں کی ساری چیزوں کو ڈسنٹیگریٹ کرنے والا تھا یہ ایسڈ تھرور مشین صرف اس کی آنکھوں کے ریٹینا کے سکین ہونے کے بعد ہی چلتی تھی اب ایڈیا ففٹی ون تو دنیا کو صرف دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا اصلی کام تو ایڈیا ففٹی ون کے نیچے انڈرگراؤنڈ بیس ایڈیا ففٹی فائیو میں ہوتا تھا یہاں پر ڈاکٹر پین اور ڈاکٹر سیڈی کرسمس کام کیا کرتی تھی ادھر وہ سارے سیمبیوٹس رکھے ہوتے تھے جو کی ارث پر آئے تھے اور اس بات کا خیال رہا جاتا تھا کہ یہ سیمبیوٹس کہیں باہر نہ نکل جائیں یہی پر وہ لوگ ڈاکٹر ملیگن کو لے کر آتے ہیں اور انہیں ایک سپیشل چیمبر میں رکھتے ہیں کیونکہ ان سے بانڈ بنایا ہوتا ہے ٹاکسن نے اور ڈاکٹر پین کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹاکسن سے پوشتاش کریں اور جانیں کہ ان سیمبیوٹس کا ارث پر آنے کا اصلی مقصد ہے کیا ٹاکسن بتاتا ہے کہ وہ لوگ کلنٹار سے نل سے بچ کر آئے ہیں کیونکہ اسے کوڈیکس چاہیے جس کے بعد وہ سارے سیمبیوٹس کو ختم کر دے گا وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کوڈیکس وینم کے اندر ہے اور وہ صرف تب ہی ڈسٹرائی ہو سکتا ہے جب وینم یا پھر ایڈی میں سے ایک مر جائے ڈاکٹر پین ٹاکسن کی اس بات پر یقین کر لیتی ہے لیکن ایجن ٹرک سیمبیوٹس پر یقین نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ شاید یہ کسی اور وجہ سے ہماری ارث پر آئے ہیں خیر وینم کو تو انہیں پکڑنا ہی تھا کیونکہ صرف وہی ایک سیمبیوٹس تھا جو کی ان کی فیسلیٹی میں نہیں بلکہ باہر گھوم رہا تھا اس کے بعد اگلے دن ایڈی کو اس کے گھر جانا تھا اس لیے وہ ایک فلائٹ سے وینم کے ذریعے چپک کر جا رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ایڈی کو تیز ہوا کی وجہ سے پرشانی ہو رہی تھی تو وینم پھر سے اس کے فل فارم میں آ جاتا ہے اور تبھی زینوفیج کو پھر سے وینم کے اندر کوڈیکس دکھتا ہے اس لیے وہ گراؤنڈ سے ہی ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر اس پلین پر چڑ جاتا ہے وہاں وہ وینم پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وینم مجبوراں واپس ایڈی کے اندر چلا جاتا ہے اور ایڈی اس پلین سے نیچے گرنے لگتا ہے وینم جان بوچ کر ایڈی کے اندر گیا تھا کیونکہ اسے زینوفیج کے بارے میں اور لیڈی پتا چل گیا تھا کہ جب وہ خود فل فارم میں نہیں ہوگا تو اسے کوڈیکس نہیں دکھے گا وینم ایڈی کے لیے پیراشوٹ کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آرام سے گراؤنڈ پر لینڈ کر پاتا ہے جو کی ایک سنسان ویرانہ ہوتا ہے ایڈی فرسٹریٹ ہو کر وینم سے پوچھتا ہے کی وہ ایسا کر کیوں رہا ہے وہ بار بار واپس اس کے اندر کیوں جا رہا ہے تو وینم ایڈی کو کوڈیکس اور نل کے بارے میں بتاتا ہے اور کیوں یہ کریچر یعنی زینوفیج اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب وینم اس کے فل فارم میں نہیں آسکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوتے ہی زینوفیج اس کے پیچھے آ جائے گی اس لیے اب وینم اور ایڈی کو کچھ طریقہ ڈونڈنا تھا اس ویرانے سے باہر نکلنے کا تب ہی ایڈی کو وہاں پر ایک گھوڑا دیکھتا ہے اور وہ وینم سے کہتا ہے کہ کیا تم اس پر چڑھ سکتے ہو وینم کہتا ہے بالکل جس کے بعد ہمیں وینم ہورس دیکھنے کو ملتا ہے جو کی بہت تیز سپیڈ سے ایڈی کو اس ویرانے سے دور لے جاتا ہے یہ گھوڑا ایک ندی کے پاس آ کر رک جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر جنرل ریکسٹرک لینڈ اس کے چھے ایجنٹس کے ساتھ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایڈی اور وینم کو پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے وہ وینم کے اوپر وائبریشن بیم مارتا ہے جس سے وینم اور ایڈی اس گھوڑے سے نکل کر ندی میں چلے جاتے ہیں ایڈی ندی میں آگے بہنے لگتا ہے اور وینم اس کے پیچھے اس سے بانڈ بنانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایک ایجنٹ وینم کے اوپر جال بھیگتا ہے اور وینم اس میں قید ہو جاتا ہے مگر وینم جیسے تیسے ایڈی سے بانڈ بنا لیتا ہے اب وہ سارے ایجنٹس ندی میں ایڈی کو گھر لیتے ہیں تو وینم اپنا دماغ لگاتا ہے اور اس کے فل فارم میں آ جاتا ہے جیسے یہ ہوتا ہے زینوفیج اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور ان سارے ایجنٹس کو مار دیتی ہے اور وینم وہاں سے جنگل میں اسکیپ کر لیتا ہے پھر بہت گھنٹوں بعد جب ایڈی اس جنگل سے باہر نکلتا ہے تو اسے ایک فیملی دکھتی ہے جو کہ وہاں پر کیمپنگ کر رہی ہوتی ہے وہ ایڈی کو کھانا آفر کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس کو وہ لوگ لاس ویگس تک چھوڑ سکتے ہیں ایڈی کہتا ہے ضرور جس کے بعد وہ ان کی وین میں بیٹھ کر ویگس کی اور نکل جاتے ہیں مارٹن اور اس کی فیملی ایڈی کو ویگس ڈراؤپ کر کے ایریا ففٹی ون کی اور نکل جاتے ہیں ویگس کے سی سی ٹی وی کیمراز میں ایڈی کی شکل کیپچر ہو جاتی ہے اور ایجنٹ رک کو خبر مل جاتی ہے کہ ایڈی ویگس میں ہی ہے تو اس بار وہ اور زیادہ فورس کے ساتھ وہاں پر پہنچنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے ایڈی وہاں کے ایک ہوتل کے کیسینوں میں جاتا ہے اور وہاں اسے سرپرائسنگلی میسس چو مل جاتی ہے اور کیونکہ وینم اور میسس چو کی دوستی کافی اچھی ہوتی ہے تو میسس چو اس کو ڈانس کرنے کے لیے کہتی ہے وینم فلو فلو میں بھول جاتا ہے کہ فل فارم میں آتے ہی زینوفیج وہاں پر آ سکتی ہے اور اس لیے وہ میسس چو کے ساتھ ڈانس کرنے لگتا ہے اب زینوفیج اور ایجنٹ رک دونوں ہی وہاں آنے والے ہوتے ہیں اور ایجنٹ رک وہاں پر پہلے پہنچ جاتا ہے اور وائیبریشن بیم کی مدد سے وہ وینم کو ایڈی سے الگ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ وینم کو ایک کنٹینر میں کیپچر کر کے اور ایڈی کو بھیوش کر کے ایریا ففٹی ون کے انڈرگراؤنڈ بیس میں ایریا ففٹی فائب میں لے جاتا ہے اور زینوفیج بھی اس کنٹینر کو فالو کرتے ہوئے ایریا ففٹی فائب میں چلی جاتی ہے اب یہاں پر وہ وینم کو ان سارے سیمبیوٹس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر کرسمس وینم کو دیکھتی ہیں تو انہیں دیا آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وینم ایڈی کے بنا کمزور ہو گیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر پین اور ڈاکٹر کرسمس ایڈی سے پوشتاش کرنے کے لیے پہنچتی ہیں لیکن بیچ میں وہاں پر گصے میں ایجنٹ رکھا جاتا ہے ایڈی کو مارنے کے لیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے چھے ایجنٹس مر گئے تھے وہ لوگ ایڈی پر گولی بھی چلا دیتے ہیں لیکن تب ہی ڈاکٹر کرسمس وینم میں ٹرانسفرم ہو جاتی ہیں اور وینم کو ایڈی پر ٹرانسفر کر دیتی ہیں انہوں نے وینم کو کنٹینر سے نکال لیا تھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ سیمبیوٹس ان کے لیے خطرہ نہیں ہے اب جیسے ہی وینم ایڈی پر چڑتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ گولی جو ایڈی کو لگی تھی وہ نکال دیتا ہے اور کیونکہ وہ اس کے فل فارم میں تھا تو کوڈیکس کو فالو کرتے ہوئے زینوفیج وہاں پر آ جاتی ہے اور تباہی شروع ہو جاتی ہے وہاں رکھے سارے سیمبیوٹس لوگ اسے بانڈ کرنے لگتے ہیں جیسے کی ڈاکٹر کرسمس پر لیشر چڑ جاتا ہے اور ڈاکٹر پین پر اگونی ٹاکسن بھی وینم کی مدد کرتا ہے اس کو زینوفیج سے بچانے کے لیے لیکن زینوفیج بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے وینم سمجھ شکا تھا کہ زینوفیج کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس کو سیمبیوٹس میں کنٹین کر کے اور وہ ایسیڈ جو ایریا ففٹی ون کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے نیچے آ جائے وہ ایسا ہی کرتا ہے وہ ایڈی کو خود سے باہر نکال دیتا ہے اس لیے وہ بچ جاتا ہے پھر ہمیں اس کے بعد دو پوسٹ کریڈٹ سینز دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں میں نے اس والی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کلک کر کے ضرور دیکھ لینا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سوپر نیسٹ